یاد رکھئے ہم مسلمانوں کو لا کافی ہے مسلمان بن جائے وان تمہا لہونا ان کنتوں مومنوں نہ چھیڑو نہ چھوڑو آپ کا تو دین اتنا پیار ہے کہ آپ یو اینوں میں جا کر پورا گران اے فاتحہ سے ناس تک سنائیے چار باتیں یاد کر لیں فطرت مانتی جبلت مانتی اقل مانتی ایک ایک چیز مانتی ہے کہ اس سے زیادہ موتدل اور خوبصورت دین کوئی نہیں ہے تو اس کے لئے آئیے ذرا ایک دعا سیکھتے ہیں اور یہ ایسے نہیں ملتا یہ جو کانفیڈنس ملتا ہے نا بندے کو یہ ایمان کا توفہ ہوتا ہے جب بہت ایمان میں آگے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ گفت دیتا ہے اور اس میں ایک گفت تفویز العمر ہے دعائیں بھول جاتی ہے اللہ کیا مانگو اللہ جو تو دے رہا ہے وہی ٹھیک ہے اللہ جو تو نے دینا تھا وہ بہت اچھا تھا جو اللہ تو نے نہیں دیا یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا کیا ہے جیسے بندے کو یہ جیسے مل جاتی تو پتہ نہیں میں نے کار کیا دینا تھا اس کا حال وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ گنجے کو نہ ہن نہ دے یہ تفویز العمر کا درجہ اگر آج پونے دو بلین میں سے صرف کچھ چند لاکھ کا ہو جائے نا پورے مسلمانوں کے اوپر جو بجلیاں گرتی ہیں یہ اتر جائیں گی یہ جن چیزوں میں ہاں 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 رہے ہوتا ہے نا وہ پتے جیسے کانپتے ہیں یہ ستارے چمکتے ہیں اور بجتے ہیں یہ ہماری بیمانی ہے یہ چھوڑیے یہ ہماری چار سو بیسی ہیں یہ اس کی سزائے جو ہم کر رہے ہوتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آئیے ذرا دعا سیکھتے ہیں اللہم لکا اسلمتو وبکا آمنتو والی کا تبکلتو والی کا انبتو وبکا خاسمتو اللہم انی آوز بیزتی کا لا الہ الا انتا انتو دلنی انتو الہی اللہ سی لا یمتو والجنو والانسو یموتون اے اللہ میں نے تیری اطاعت اختیار کی میں تجھ پر ایمان لائی تجھ پر توقل کیا تیری طرف رجوع کیا تیری توفیق سے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کیا اے اللہ میں تیری عزت اور غلبے کی بنا چاہتی ہوں کہ تُو مجھے گمراکھ کر دے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تُو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ جن اور انسان فوت ہو جائیں گے کتنا خوبصورت انداز ہے اس کا اللہ تعالی آپ کو مجھے توقل دے دے اس کے بغیر تو بڑی خطر ہے جیسے سیٹ بیلٹ باندے بغیر خطرہ ہوتا ہی ہے نا اس سے زیادہ خطر ہے توقل کی بیلٹ باندے بغیر اور تفعیز العمر کے بغیر تو آپ پتہ کیسے ہیں کہ کیا مثال دوں میں آپ کو ڈر جائیں گے آپ ہاتھوں میں سام پکڑے ہوتے ہیں اور سمجھ رہتے ہیں کہ یہ ریشم کی ڈوری ہے اور پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا جب سے اس گھر میں آئی ہونا کچھ نظر لگ گئی ہے مجھے ایک دن سکون نہیں ملا اس گھر میں آکے میاں جھگڑتے بہتا ہیں کوئی بجے بھئی آپ کو نہیں بتا کہ کیا بجے شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کے مجھوخات پیدا کی تاکہ آپ مگنینہ ہو جائیں اس میں